سب سے پہلے تو یہ جانا ضروری ہے کہ جب ہم نے پسند کی شادی کیے تو ہم نے پسندیدگی کرتے وقت کن چیزوں کا خیار رکھا کیا ہم نے دنیاوی خواہشیات کو مدنظر رکھا فار اگزیمپل کہ گھر بڑا ہے پیسہ کتنا ہے پوسٹ کیا ہے گاڑی کونسی ہے موبائل کونسا ریوز کر رہا ہے جب ان سوچ کو لے کر ہم پسندیدگی کریں گے اور شادی کے لیے پلان کریں گے تو definitely اس کے ریزلٹ کیا آئے گا ناکامی میں وہ شادی زیادہ کامیاب ہوتی ہے پسند کی جو آپ کے منٹل لیول کو دیکھے کی جاتی ہے آپ کی پسندیدگی ایک ہوتی ہیں آپ کے انٹرسٹ ایک ہوتے ہیں آپ کے کوئر تھوٹس ایک ہوتے ہیں کوئر تھوٹس ایک کیسی چیز ہے جو فار اگزیمپل میرے اور آپ کے خیالات ملتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرے کو سمجھتے ہیں اسے یہ نہیں کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم جواب دے رہے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ شادی زیادہ کامیاب ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیاوی لحاظ کو یا دنیاوی خواہشات کو دیکھ کر انجام نہیں پاتی شادی تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ کسی سے شادی کر رہے ہیں اور پسند کی شادی کر رہے ہیں تو یہ مت دیکھیں ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ فائنانشلی سیکیورٹی ہے کہ نہیں ہے ایک پارٹ ہے سیکنڈری پارٹ ہے پرائیمری پارٹ نہیں ہے پرائیمری پارٹ یہ ہے کہ آپ کے منٹر کیپیبلٹی کتنی ہے آپ کتنے دوسرے کو سمجھتے ہیں اور کتنی آپ کی پسندیدگیاں ملتی ہیں جب ایسا ہوگا تو ہوگا یہ کہ آپ کی شادی کامیاب بھی ہوگی اور خوبصورت بھی اب میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں میریٹل کانسلنگ کے لیے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ صرف یہ سوچ کے شادی کرتے ہیں کہ جی اس کی پیسہ ہے یا اس کا فائنانشلی اتنا سیکیورٹ تھا کہ میں مجھے فیل ہوا کہ میں سیکیور ہو جاؤں گا چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے تو وہ شادی ناکام ہو جاتی ہے اومن اور وہ شادی کامیاب ذات تر ہوتی ہے جو کہ آپ دوسرے کو مائنڈ کو مدد نظر رکھتے کرتے ہیں آپ کے انٹرسٹ کٹھے ہیں آپ دوسرے کی پروفیشنز کو سمجھتے ہیں دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے کمپرومائز کرنے اور قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں شادی کے ایسا جذبہ ہے یا خوبصورت جذبہ میں کہتے ہیں جس میں ہم دوسرے کو ایسیپٹ کرتے ہیں جیسا وہ ہے پسند کی شادی میں صرف یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ انسان ایسا ہے کہ وہ آپ کو قبول کر رہا ہے کہ جیسے کہ آپ ہیں نہ کہ وہ آپ کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے تو وہ لوگ جو آتے ہیں وہ materialism کی طرف شوکر شادی کرتے ہیں تو وہ ناکام شادیاں ہوتی ہیں ان کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بچے ہو جاتے ہیں پھر مسائل بڑھتے رہتے ہیں ہوتا ہے کہ اگر بزنس ختم ہو گیا ہے گاڑی بڑی سے چھوٹی ہو گئی ہے تو لڑائی جھگڑے شروع تو شادی وہ لوگ کامیابی سے کر پاتے ہیں پسند کی شادی جو کہ دوسرے کو سمجھتے ہیں دوسرے کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کو دیکھتے ہوئے پلیز اپنے mental level کا خیال ضرور رکھیں اپنے core thoughts کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کے core thoughts ایک جیسے ہیں اگر وہ ہیں تو شادی آپ کی کرنے کامیاب ہوں گی موسیقی